بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو آج یہاں جو بلانے کا مقصد ہی تھا کہ ہم سب جانتے ہیں فیفت الیج ڈی سی جنرل الیکشنز کے ری نوٹیفیکیشن جو ہے وہ دوبارہ جاری ہوئی ہے تو اس سلسلے میں کیونکہ پہلی بار کرگل ہل کاؤنسل الیکشن میں جو ہے ای وی ایمز یعنی الیکٹرونک ووٹنگ میشین کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کو لے کر کچھ خدشات ہمارے ذہن میں آئے تو ان کو عوام سے شیئر کرنے کے لیے ہم نے آپ لوگوں کو آج بلائیا ہے تو جہاں تک ہل کاؤنسل الیکشن رولز کا تعلق ہے یوٹی ایڈمنیشن کے لا ڈپارٹمنٹ نے اٹھارہ ستمبر دوہزار بیس کو جو الیج ڈی سی الیکشن رولز ہے اس میں کچھ ترمیم کی تھی سیکشن یا سواری ایسو ٹوانٹی سکس کے تحت جس میں سیکشن آہ انتیس میں اے سے لے کر وائی تک کچھ نئے ایمنمنٹس اور انسلشنز کیے ہیں جس میں اس سے پہلے ہمارے یہاں پر بیلٹ پیپر پر جو ہے ووٹنگ ہوتی تھی تو اس بار پہلی بار الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کو یہاں پہ جو ہے انہوں نے اس کا جو ہے شروع کیا ہے تو ہمارا خدشہ یہ تھا کہ اگر ایک الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے کچھ نئے جو رولز آئے تھے پارلیمنٹری الیکشنز میں یا اسیمیلی الیکشنز میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک وی وی پیٹ جس کا فل فارم ہے ووٹر ویریفائیڈ پیپر آڈٹ ٹرائل اس کو استعمال کیا جاتا تھا وہ ایک چھوٹا سے ڈبا ہوتا ہے جو کی الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ساتھ میں ہی لگا ہوتا ہے تو اگر کوئی الیکٹر جو ہے اپنا ووٹ جو ہے کاسٹ کرتا ہے تو سات سیکنڈ کے لیے اس کو اپنا ووٹ جو ہے جس کینڈیٹ کو انہوں نے جو ووٹ کیا ہے اس کا جو چناؤ نشان اس کو اس سکرین پر نظر آتا ہے اور اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا ووٹ جو ہے کاسٹ ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب کاؤنٹنگ ہوتا ہے اس ٹائم پر جدنے بھی ملعب ہمارے جو پولنگ سٹیشنز ہیں جدنے بھی کانشنسی میں جدنے بھی پولنگ سٹیشن ہے اس میں سے رنڈمائز تاریخے سے ایک وی وی پیٹ کو اٹھا کے لاتے ہیں اور ساتھ میں وہ دیکھتے ہیں جو ایک جس پولنگ سٹیشن کا وی وی پیٹ اٹھا کے لائے ہے اس کے جو پیپر کٹس میں جو اس میں جو ووٹس ریکارڈ ہوئے ہیں اس کا اور کانٹیٹی اور جو ایکچوال اس میں مشین میں آیا ہے اس کو ٹیلی کیا جاتا ہے تو اس چیز کو لے کر آج ہم جو ڈسٹرک الیکشن ایتھارٹی ہیں ہمارے ڈسٹرک مینجسٹریٹ صاحب ہیں ان کے ہم نے گوش گزار کیا ہم نے کہ جناب اس میں یہ چیز جو اس کے لیک ہے تو اس کو جو ہے حل کیا جائے تو انہوں نے یہی کہا کہ جو ایسو ٹوانٹی سکس میں جو الیکشن رولز میں جو ایمینڈمنٹ ہوا ہے اس میں اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے تو ہمیں اسی کے مطابق ہی چلنا ہے تو انہوں نے اس سے پہلے جو آپ کا تیمیزگام کا الیکشن ہوا تھا لے میں اس کا بھی حوالہ دے دیا تو انہوں نے ہمیں پورا ایشورنس دے دیا کہ جو ہم نے اپنے خدشات ظاہر کیے ہیں وہ یوٹی ایڈمنیسٹریشن تک پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے کہ کچھ بھی کر کے اس میں ایمینڈمنٹ کرا کے کیونکہ یہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی پروپرٹی ہے تو وہاں سے ان کو بزبطہ جن میں پرمیشن لینا پڑتا ہے تو پورا انہوں نے کوشش انہوں نے یہی ہمیں ایشورنس دیا کہ جو بھی الیکشن جو یہ الیکشن ہے وہ بالکل فری اینڈ فیئر طریقے سے منقض کیا جائے گا کسی بھی قسم سے کسی کو کوئی شکایت آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا تو یہی چیز جو ہے ہم نے عوام کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آج آپ لوگوں کی وساطت سے جو ہے آپ لوگوں کو ہم نے تکلیف دیا یہاں پہ تو ہماری یہی گزارش ہے چاہے ہماری یوٹی ایڈمنیسٹریشن ہو ان کے جو لا ڈپارٹمنٹ ہو کہ اس جو ایس سو ٹونٹی سکس ہے جو انہوں نے الیکشن رولز میں جو ایمینڈمنٹ کیا ہے کیونکہ پہلی بار الیکٹرونک ووٹنگ میشین کا استعمال کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ہمارا بیلٹ پیپر سیسٹم ہوتا تھا تو اس میں ویوی پیٹ کا انسرشن کرنا جو ہے وہ شاید بھول گئے ہیں یا کسی وجہ سے انہوں نے اس کو جو ہے اس میں انسرٹ نہیں کیا ہے تو وہ بھی ہونا چاہیے تاکہ صحیح طریقے سے ایک فری این فیر جو ہے الیکشن پروسس عمل میں لائے جائے اسی چیز کو لانے کے لیے ہم بولنے کے لیے آج ہم ڈی سی صاحب کے پاس گئے ہیں ہم ڈی سی صاحب کے مشکور ہیں کہ ہر وقت انہوں نے جو ہے ہمیشہ جو ہے کوئی بھی ہمارے ایسے ایشوز نکلتے ہیں ہمارے کوئی ایسے کنسنز نکلتے ہیں ہمیشہ جو ہے انہوں نے ان چیزوں میں ہمیں پورا کنونس کیا ہے پوری طریقے سے جو ہے وہ ایشورنس کر رہے ہیں کہ ہم اس الیکشن کو جو ہے فری این فیر طریقے سے ہم عمل میں لائیں گے اور کسی بھی ووٹر کو کسی بھی پارٹی کو کسی بھی قسم کے ان کے خدشات ہے یا ان کے جو کنسنز ہیں ان کو پورا ریڈریس کرنے کی کوشش کریں گے ان میں ان کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی شک و شبہات آنے کی کوشش نہیں دیں گے ان چیزوں کے لئے ہم خصوصاً جو ہمارے ڈسٹرک الیکشن ایتھارٹی ہے ہمارے ڈیپٹی کمیشنر صاحب جو ہمارے ڈسٹرک میڈرسٹریٹ ہیں ان کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں پوری طریقے سے ان چیزوں کا جواب دے کے ہمیں پوری طریقے سے مطمئن کرا کے بہجا ہے باقی حدیث صاحب آپ لوگوں کو اس کے بارے میں مفصل طریقے سے بتائیں گے نیا جو نوٹیفکیشن نکالنے کے بعد انسی اینسی کے کارڈینیشن جو سرلائنج میں کتنا سٹراؤنگ رہے گا اور آنے والے دیں گے جب نیا فرم بننے گے چاہے انسی ہو یا کانگریس نئے چہرے سامنے آسکتے ہیں دیکھئے بے شک ہم لوگوں کو تھوڑا سا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ لبسارہ پروسس چل رہا تھا اور پیک پہ تھا اور لاس میں جو ہے آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے جو پہلا والا نوٹیفکیشن تھا اس کو سیڈ ایسائٹ کر دیا تو ہم سپریم کورٹ آنریبل سپریم کورٹ کے بہت ہی مشکور ہیں اور آج بھی ہمیں اپنے قانون پر اپنے عدالت پر جو ہے پورا یقین ہے اور اس کا جو ریزلٹ ہے جو کل اس آرڈر کی تحت میں آرڈر کے شکل میں جو سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے پورا ایک ڈیٹیلڈ آرڈر ہے ہر چیز کو انہوں نے اس میں رکھا ہوا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت اچھا ہے اور انشاءاللہ ورحمان ہمارا کالیشن جو ہے پہلے سے بھی زیادہ بھی سٹرونگ ہو گیا ہے کیونکہ دونوں پارٹی جو ہے اب اپنے پارٹی منڈرز پر لڑیں گے لڑ کے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم کرگل کے عوام کو ایک بہترین طریقے کا کاؤنسل جو ہے ہم بنا کے پیش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ نیسیر صاحب نے تفصیلاً آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ آج ہم ڈیسٹرنگ الیکشن آفسر ہمارے ڈیسٹرنگ مجسٹیٹ صاحب کے پاس ہم اپنے اور اپنے عوام کے کچھ خچات کو لے کے ان کی سامنے گئی ہم ڈی سی صاحب کا مشکور ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے ہمیں پورے طرح سے جو ہے تسلی کرا کے ہمیں بیجا ہے اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ ڈی سی صاحب جو الیکشن آفسر ہے ان کے پورا ٹیم ہمارے عوام کو جو ہے وہ ایک فری اینڈ فیر اور ٹرانسپارنٹ طریقے سے اس الیکشن کو کس طرح کرے وہ رکھیں گے عوام کے سامنے ہم نے ڈی سی صاحب کے سامنے جو ہمارے عوام کی بیچ جو خچات ہے جو ان کا کنسرنس ہے ان کو ان کی سامنے رکھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں خاص کر جو پولٹیکل پارٹی بی جے پی جو ہے ہر طرح کے جو ہے اتکنڈے امنا کے لوگوں کو لوگوں کے بیچ جو ہے ترہ ترہ کے پروپوگنڈیس جو ہے وہ لوگوں میں فیلا رہے ہیں اس میں سے ایک ہے جیسے کہ وہ جو ہمارے نومنیشنز کی بارے میں لوگوں کو بے اقوب بنا رہا ہے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نومنیشن جو ہے چار نومنیشن ہیں ہم چھے بھی لا سکتے ہیں آٹھ بھی لا سکتے ہیں اور یہ جو بے اقوب بنایا جا رہا ہے میرے خیال سے یہ جو سمجھتے ہیں خاص کر لہمیں بیٹے جو ان کے جو ٹیم ہیں وہ سمجھتے ہیں کرگل والا بے اقوب ہے اور ایک تو بے اقوب ہے دوسرا وہ لوگ سمجھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں کہ کرگل والوں کو تو کچھ پیسوں میں ہم خرید لیں گے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کرگل کا جو عام ہے وہ غیور عوام ہیں غیرت مند عوام ہیں اپنے قوم اور اپنا مستقبل کے لئے جب پہ آتا ہے تو یہ ان چیزوں پہ نہیں جاتی ہے جو ہاں تک یہ نومنیشن کا مسئلہ ہے اس پروپرگنڈے سے لوگ بے اقوب نہیں بنیں گے بلکہ جو نومنیٹڈ کونسلر جو چار جو نومنیٹڈ کونسلر ہوتے ہیں ان کا بھی ووٹنگ ریٹ ابھی اس الیکشن میں نہیں ہے یہ میں آپ کو کلیر بتا دوں کل کو اگر کونسل بانتے ہیں کونسل میں جب جیئرمن کے لئے الیکشن ہوتا ہے تو یہ چار نومنیشن ہے ان کو بھی ووٹنگ دینے کا حق وہاں پہ نہیں ہوگا نمبر ایک نمبر دو جس طرح سے بی جے پی کے کچھ لیڈرز ہر کنشوئے اپنے کنشوئنسیز میں لوگوں کو نوکری بانڈنے میں لگے ہیں لوگری بانڈنے بانڈتے پھرتے ہیں آج یوٹی بنے چار سال ہوئے ہمارے بچارے بچے ہمارے نوجوان پڑے لیکھیں نوجوان دربدار ہے ان کو تو نوکری نہیں مل رہا آج جو ہے الیکشن آیا تو یہ لوگ نوکری بانڈ رہے پھر رہے تو یہ سارے چیزیں ہیں بہت سارے خچات ہیں یہ سارے چیزیں ہم نے الیکشن آفیسر کی سامنے رکھی ہے اور دوسرا ایوی ایم کے بارے میں ناصر صاحب نے آپ لوگ کے سامنے تفصیل سے رکھا اورال جو ہمارا یہی تھا کہ یہ الیکشن ایک فری این فیر الیکشن ہو ٹرانسپرینسی ہو اس الیکشن میں اور جس طرح سے یقین دھیانی اور شوٹی دی سی صاحب نے ہمیں دی ہمیں دی سی صاحب پر الیکشن آفیسر پر ہمیں پوری طرح دیماد ہے اور یقین ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ ایک فری این فیر ٹرانسپرینسی کے ساتھ یہ الیکشن اور امن اور شانتی کے ساتھ اور اپیل بھی کرتا ہوں میں اپنے طرف سے ہمارے پورے کمیٹی کی طرف سے کرگل کے عوام سے کہ امن شانتی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنا جو ایک رائٹ جو ہے ایک وٹی گورڈ کا حق ہے جو ہے وہ اس کو ضرور اس دن استعمال کریں اور استعمال کر کے اپنے پسندیدہ جو نمائندہ کچون کے آپ بھیجیں کیونکہ یہی ایک جمہوریت نظام کا ایک ستون ہے کہ یہی سے اس کا ایک بنیاد ہے تو میرا اپیل ہے کہ امن شانتی اور ٹرانسپرنسی کے ساتھ یہ الیکشن ختم ہو یہی ہم لوگ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے باقی رہا ہمارا کوئلیشن بار بار ہم نے کہا ہے یہ جو اس کو نوٹی نوٹیفکشن آیا ہے اور انشاءاللہ نیشنل کانفرنس کے بھی جتنے بھی کینڈیڈیڈ ہے آپ ہم اپنے منڈیٹ پر اپنے سیمبل پر لڑنے جا رہا ہے تو پیورلی یہ اب نیشنل کانفرنس اور آئین سی کا جو کوئلیشن جو ہے آپ نے اپنے پارٹی کے سیمبل پر لڑنوں لڑ کے ایک مضبوط اور ایک مضبوط کانسل جو ہے ہم اس ڈسٹرک کو دینے کے ہم کوشش کریں گے آب میں ایک چیز میں ایک چیز کہنا بھول گیا میں ایک چیز یہ آپ لوگوں کے وساطت سے بولنا چاہتا ہوں کی یہ سارا جو پروسس ہو گیا اس کا کل ذموار کون ہے ابھی سب سے بڑا کوشن مارک اس پہ اٹھتا ہے دیکھیں جب آپ کے اپنے یوٹی ایڈمنیسٹریشن کے لا دیپارٹمنٹ پوری طرح کہہ رہی ہے جب انہوں نے پہلے ہی اپنا اوپینین دیا تھا اس میں یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انسی کو جو ہے اپنا پارٹی سیمبل دیا جانا چاہیے اس کے بعد آپ کل دیکھ لیجئے جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا اس میں بھی لکھا ہے کہ جو یہاں کا ڈسٹرک الیکشن ایتھارٹی ہے جو ہمارے ڈسٹرک منسٹریٹ انہوں نے بھی کلیرلی لکھا ہے کہ بھئی ایس پر لوگ جو ہے ان کو ملنا چاہیے مل سکتا ہے تو اس کے باوجود بھی اتنے لوگوں کو دربدر کرنے کے لیے کون ذمہ دار ہے یہ سب سے بڑا کوشن مارک آج کے اس الیکشن پروسس میں ہوا ہے کہ اتنے لوگوں کو ابھی آپ دیکھ لیجئے کوئی ٹوٹل سب ملا کے جو پولیٹیکل پارٹی سے یا انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ سے سب کے بیچ میں کوئی اسی کینڈیٹ جو ہے میدان میں تھے جو آج تک ان کو جو ان کا جو محنت ضائع ہوا ہے ان کے جو فیننشل ایکسپینڈیٹر جو انہوں نے کیا وہ سب ضائع ہوا ہے یہ تو کینڈیٹ کا ہو گیا اس کے علاوہ جو ایکشکر کا سرکاری خزانے کا کتنا نقصان ہوا ہے کتنے لوگوں کو ڈیپلائمنٹ کیا ہے الیکشن بیوٹی پر ڈیپلائمنٹ کیا ہے پولیس پرسنلز کو ڈیپلائمنٹ کیا ہے اور وہ جو خرچے ہیں ان سب کا جو ہے جو ابھی ضائع ہو گیا ہے اس کے لئے کون ذمہار ہے اس میں اس کے علاوہ ہمارے بچٹ پہ ابھی آپ دیکھ لیجئے ہمارے پاس ورکنگ سیزن میں دو مینے رہ گئے ابھی آپ کا پورا بچٹ جو ہے ابھی انسپینڈ ہے جو یہ ضائع ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے ال جی صاحب خود بولتے ہیں کہ جو بچٹ جو ہے ہم اس میں زیرو اپنا سرنڈر جو ہے ہم کریں گے مجھے لگتا ہے اس بار کوئی اسی سے نبی پرسن آپ کا بچٹ سرنڈر ہو جائے گا تو اس کے لئے کون ذمہار ہے سکول میں ہمارے سکول میں جتنے بھی ہمارے جو ٹیٹنگ سٹاف ہیں ان کو الیکشن ڈیوٹی پہ لا کے پھر بیج کے پھر وہ اپس لا رہے ہیں جو سفر ہو گیا اس کے لئے کون ذمہار ہے اس میں ہمارے ال جی صاحب سے گزارش ہے یونین ہوم منسٹری سے ہماری گزارش ہے کی اکاؤنٹیبلٹی فکس کیا جائے جو سرکاری ایک شکر کا جو خرچہ ہو گیا ہے کینڈیڈ کا جو خرچہ ہو گیا ہے وہ کون دیں گے اس کے ایک سب سے بڑا سوال ہے نشان ہے کون بلیکشپ ہے جو اس چیز کو اس حد تک لے کے گیا بعد میں جو سپریم کورٹ سے بھی ایک فٹکار لگ گئی سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے ڈریکٹیوز کو جو اسٹینڈ کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لاکھ روپے کا جرمانہ جو آئیت کیا گیا یوٹی ایڈمنسٹریشن پر اس کے لئے کون ذمہار ہے دو پٹیکلر پرسن شوڈ بی آئیڈنٹیفائیڈ اور ان کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جانا چاہیے ہم پبلک میں جائیں گے پورا پبلک جو ہے کوششن کرے گی کی جو سرکاری خرچہ ہے سرکاری خزانے سے جو خرچہ ہو گیا ہے لوگوں کا جو خرچہ ہو گیا ہے اس کے لئے کون ذمہار ہے ان یوٹی ایڈمنسٹریشن ہیس ٹو بی آنسر فور اور کنسنس بہت 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 شکریہ سر تو اس ایکسپیننیچر کو لے کر کے آپ کلین کریں گے آپ جو نیشنل کانفرنس اور کانویس سے یوٹی ایڈمنسٹریشن سے یا اس کے علاوہ اگر ان سے نہیں ہو سکتا ہے تو کیا کورٹ سے بھی آپ حجوع کر سکتے ہیں دیکھئے جہاں تاں نیشنل کانفرنس کے سوال ہے ہم نے ضرور اس پر ہم نے ایک بات چھیڑی ہے ہم ابھی مشورہ کر رہا ہے کیونکہ سب سے جو زیادہ یہ ہے لوگوں عوام کو ہمارے اقاس کر ہمارے پارٹی کو جو ذہنی پریشانی ہمیں دی ہے ہمارے دو مینے سے جو ہے ہم اس چیز میں لڑکا کے رکھیں ہیں ہمارے عوام پریشان ہے خرچہ دوسری طرف ہمارے سکولیں جو ہے اس سے ایفیکٹ ہویا ہے ان سارے چیزوں کو لے کے ہم ضرور اس پر ہم مشورہ کر رہا ہے کہ کیوں نہ ہم اس کو بھی ہم ہم ہمارے عدلیہ کے سامنے ہم رکھیں کی بھائی کم سے کم اکانٹیبیلٹی تو ہونا چاہے کم سے کم کس کوئی تو ہو کی نہیں تو آئندہ بھی اگر ایسا ہوتا رہا ہے اس دیش کا کیا ہوگا تو کم سے کم کوئی پوچھنے والا تو ہے ہو تو اس کے لئے ہم ضرور اس کے اوپر ہم مشورہ کر رہے ہیں اس کی ذمہ دار آپ چون مانتے ہیں جہاں تک میں اس اس میں لگے ہیں میں تو ابھی یہی کہوں گا کہ جو یو ٹی ایڈنریٹریشن میں جو ٹاپ یہ ہوگا کیونکہ بیورٹریسی میں جو لوگ ہیں ان میں سے ہی کچھ لوگ ذمہ دار اس کا ہوں گے کیونکہ باقی رہا خاص کر جو الیکشن آفیسرز جو لا سیکٹریز جو سیکٹریز ان کا جو رپورٹ آیا آج سب میڈیا کے سامنے کوئی چھپی بات نہیں ہے کیونکہ وقتاً فوقتاً جب جب ہمیں ہمارے پاس اس کا یہ آیا ہم نے میڈیا میں اس کو پیش کیا ہے تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ ہر کہیں سے یہی رپورٹ تھا کی بھائی ایس پر ایکٹ ایکس پر لا جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کو یہ سمبول دیا جا سکتا ہے اور سب کا یہ اپینین تھا اس کی باوجود بھی جو ہے اور دوسرا سنگل بیچ کا جب آڈر آیا ہے اس کی بار ڈبل بیچ میں گیا ڈبل بیچ نے بھی کلیر جو ہے سنگل بیچ کا آرڈر کو سٹینڈ کر کے یہ بتا دیا اور اسی وقت میں بار بار کہتا ہوں یو ٹی ایڈمیریٹریشن کو جب ڈبل بیچ سے آڈر آیا ہے اس کو کلیر بار ڈبل بیچ کا جو آڈر ہے وہ سپریم کورڈ میں اگر پلٹا جاتا ہے پلٹتا ہے ادھرویس وہ جو ہے وہ سپریم کورڈ میں اس کو پلٹا نہیں جاتا تو یہ کلیر تھا لیکن اس کی باوجود بھی ادلیہ کا جو سپریم کورڈ کے آڈر میں سب طرف لکھا تھا کی عدالت کا بھی ٹائمز آیا کہ انہوں نے اور ڈیلے ٹیکٹک کر کے ان کا یہی ایک تھا کی بیقوب بنا کے عدالت کو بھی بیقوب بنانا ہر چیز کو بیقوب بنا کے دستہ رکھتا اس کو کچھ بھی کر کے کھنجتا مگر یہ بات جو ہے عدالت نے سمجھ گیا اور جو سپریم کورڈ نے جو آڈر نکلا وہ آپ ان کے سامنے یہ ایشوز ہمیں معلوم ہے اس ایشو پہ سب سے زیادہ اگر لوگ غصے میں ہیں پریشان ہے تو وہ جمہو کی لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو جب لے اور جمہو کی لوگ چلو کشمیر اور کرگیل کی لوگ اگر کچھ کرے تو یہ لوگ دوسرے اس میں بھی لے جاتے لیکن آج جمہو کے لوگ لے کی لوگ پریشان ہے اس کا معلوم اس میٹر میں کچھ نہ کچھ کمی تو ہوں گے یہ پیٹر عوام دوز میٹر تو کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر عوام دوز میٹر ہوتا تو عوام جو ہے اس کے تعریف کرتے آج لوگ سڑکوں پہ ہیں اس کے خلاف تو یہ سارے بہت سارے چیزیں ہیں انشاءاللہ الیکشن کے بعد آہ کیڑیے کے لیویل پہ بھی اور پارٹی کے لیویل پہ بھی ہم آہ ان سارے چیزوں کو لے کے زوردار جو ہے اور انشاءاللہ اگر ایک مضبوط کونسل ہم دینے جا رہا ہے اگر مضبوط کونسل آہ یہ آئے ان سارے چیزوں کو آپ کونسل ہی لڑے گا کونسل کی لوگ لڑے گا کیڑی ایک تو ہے ہی پورے لداخ میں کیڑیے ایپیکس بھی ان چیزوں پہ لڑیں گا اور الیکشن کے بعد انشاءاللہ آپ دونوں پارٹی مل کے ان چیزوں پہ لڑیں گا مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں